بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ رائے بڑی معقول تھی کوئی سردار اس کی مخالفت نہ کر سکا قلعہ دار نے کہا میرا خیال ہے آپ لوگ میری رائے سے متفق ہیں قلعہ دار محترم آپ کوشش کر کے دیکھ لیجئے نتیجہ کچھ نہ نکلے گا ایک سردار نے کہا قلعہ دار نے ایک لمحہ کی دیر نکھی اس نے دو سرداروں کو ساتھ لیا نیزے پر سفید پرچم اڑایا اور قلعہ کا دروازہ کلوا کے باہر نکلا دونوں سردار اس کے دائیں بائیں چل رہے تھے قلعہ دار نے خبردار کیا خبردار کسی پر یہ ظاہر نہ ہونا چاہیے کہ قلعہ دار تمہارے ساتھ ہے تمہیں صرف یہ ظاہر کرنا ہے جیسے اس سفارت کا میں سردار ہوں اور تم میرے نائب ہو دونوں نے اس بات میں سر ہلایا قلعہ دار نے مزید تعقید کی تمام گفتگو میں خود کروں گا تم لوگ دخل نہ دینا کوئی اچھی بات ذہن میں آئے تم مجھے چپکے سے بتا دینا دونوں ساتھیوں نے تعقید میں سر ہلایا سلاہ الدین حملے کی تیاری کر رہا تھا اس کا ایک ہفتہ پہلی ہی خراب ہو چکا تھا وہ مزید وقت برباد کرنے پر آمادہ نہ تھا سلاہ الدین سرداروں کو ہدایت دے رہا تھا کہ پہرے پر موجود ایک سپاہی نے آ کے عرص کیا اے امیر وزیر آزم خلا سے تین سوار برامت ہو کر آ رہے ہیں ایک سوار کے نیزے پر سفید پرچم ہے سلاہ الدین کی آنکوں میں ہلکی سی چمک پیدا ہوئی انہیں آنے دو اور عزت سے ہمارے پاس لاؤ اے امن کی سفارت ہے اس کے وقار میں ذرا بھی کوتا ہی نہ ہونی چاہیے اس کے ساتھ سلاہ الدین نے پلٹ کر میدان کی طرف دیکھا امن کے تینوں مسافر آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہے تھے سلاہ الدین کو گڑھ سوار دے کر ذرا تعجب ہوا اتنی بلندوں پر گوڑوں کا پہنچنا واقعی تعجب خیز تھا جبکہ اوپر سے آنے والی کوئی بھی پکڑنڈی ایسی نہ تھی جس پر گوڑا چل سکتا ہو مگر اس وقت یہ مسئلہ سوچنے کا نہ تھا سوار قلعہ اور خندق کے درمیان کا چوٹا سا میدان پار کر چکے تھے اور اب خندق کے اس پار کھڑے اس پر لکڑی کے پل ڈلوا رہے تھے لکڑی کے تختوں کا یہ مضبوط پل زنجیروں سے بندہ ہوا تھا خطرے کے وقت اس پل کو خندق پر سے کھینس کے ایک طرف رکھ دیا جاتا تھا اور جب خطرہ دور ہو جاتا تو پھر پل کو دوبارہ خندق پر بچا دیتے اور راستہ بن جاتا اتنی بلندی پر گہری خندق میں پانی کی موجودگی ہی تعجب خیز تھی خلا کے اندر یقینا پانی کا بڑا زخیرہ ہوگا جس سے یہ خندق بری جاتی ہوگی لکڑی کے پل سے گزر کر سوار اس طرف آگئے تھے جہاں سے صلاح الدین کے پیادوں کی صفے مشکل سے دو سو گز ہوں گی صلاح الدین ان صفوں کی پیچھے چلا گیا تھا جب سوار بلکل قریب پہنچ گئے تو صلاح الدین کا ایک سردار جو استقبالیہ افسر مقرر کیا گیا تھا وہ دو قدم آگے بڑا اور اس نے تین سپائیوں کو اشارہ کیا سپاہی بڑھ کے سواروں کے پاس پہنچ گئے انہوں نے سواروں کو اترنے میں مدد دی اور جب وہ گوڑوں سے اتر گئے تو ان کے گوڑے سنبھال لیے گئے استقبالیہ افسر سفارتکاروں کو خوش آمدید کہتے آگے بڑھا میں امیر صلاح الدین سپاہ سلارے افواج دمشک مقیم قہرہ کی طرف سے سفارت کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ لوگوں کا آنا مبارک ہو استقبالیہ افسر نے مسکراتے ہوئے مسافہ کیلے ہاتھ بڑھایا اس کے جواب میں قلعہ دار جو آگے تھا اس نے اپنے بازو کھول دیے گویا وہ مسافہ کے بجائے بغلگیر ہونا چاہتا ہے استقبالیہ افسر نے بھی بازو پہلا دیے دونوں بڑی گرمجورشی سے ملے قطع نظر اس کے کہ ان کے دلوں میں کیا تھا استقبالیہ افسر نے قلعہ دار کے بعد باقی دونوں سے بھی معانکہ کیا پھر وہ انہیں لے کر صلاح الدین کی طرف چلا میرے ساتھ تصریف لائیے میں آپ کی ملاقات سالارے افواج امیر صلاح الدین سے کراتا ہوں قلعہ دار نے جواب میں کہا میں اور میرے ساتھی اس عزت افضائی کے لیے آپ کے امیر کے شکر گزار ہیں امیر کے سامنے پونس کے افسر استقبالیہ نے سفارتکاروں سے کہا آپ لوگ امیر لشکر کے سامنے ہیں سفارتکاروں نے عدب سے سر جھکا دیا پھر قلعہ دار نے جیجکتے ہوئے نظر اٹھائی امیر محترم اور قلعہ دار کی آواز خلق میں اٹک گئی بعض مرخوں کا بیان ہے کہ صلاح الدین کے چہرے پر سنجیدگی کے ساتھ ساتھ بلا کا روب تھا وہ بہت کم کھل کے ہنستا تھا ہاں مسکراتا ضرور تھا لیکن اس کی مسکراہت سنجیدگی اور روب میں دب کے رہ جاتی تھی یہ قیفیت اس کے سلطان دمشق ہونے تک جاری رہی سلطان ہونے کے بعد تو اس کا چہرہ اس قدر پر روب اور پر جلال ہو گیا تھا کہ انسان نظر ملانے کی جرت ہی نہ کرتا تھا قلعہ دار نے خود کو سنبالا اور کہا امیر محترم نے سفارتکاروں کو جو عزت بخشی ہے اس کے لئے ہم اور قلعہ دار الشویق آپ کے ہمیشہ شکر گزار رہیں گے صلاح الدین نے مطانس سے جواب دیا ہمیں خوشی ہے کہ قلعہ دار نے نمبرت آزمائی کے بجائے گفتر شنید کا راستہ اختیار کیا عالی ظرف امیر قلعہ دار بولا قلعہ دار قلعہ آپ کے حوالے کرنے پر آمادہ ہے لیکن اس کے لئے ہمیں کچھ وقت چاہیے تاکہ ہم اپنا انتظام کر سکیں اور تکلیف پریشانی سے بچ جائیں انتظام کے لئے کتنا وقت درکار ہوگا صلاح الدین نے سوال کیا محترم امیر ہم اپنا اسلحہ اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں اس بات کی ہمیں اجازت دی جائے قلعہ دار نے لجاجہ سے کہا اور کن اکیوں سے صلاح الدین کو دیکھا قلعہ وانوں کو صرف اسلحہ نہیں بلکہ ہر چیز لے جانے کی اجازت ہوگی صلاح الدین نے مختصر سا جواب دیا بہت بہت شکریہ امیر قلعہ دار خوش ہو گیا صرف دس دن تک ہم سے کوئی تعرض نہ کیا جائے شرط منظور کی جاتی ہے لیکن گھارویں دن ہم سے کوئی شکوا نہ ہو قلعہ دار الشویک اور صلاح الدین میں معاہدہ ہو گیا صلاح الدین مطمئن ہو گیا کہ دس دن بعد قلعہ بغیر خون بہائے اس کے ہاتھ آ جائے گا قلعہ دار بھی خوش خوش واپس ہوا کہ حالات نے اسے قلعہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا پس یہ معاہدہ بہت غنیمت تھا اگر اس دوران یورسلم سے کمک آ جاتی ہے تو وہ شاہی یورسلم کے سامنے بسرخرو رہے گا کہ اس نے معاہدے کا فریب دے کر صلاح الدین کو قلعہ پر حملے سے باز رکھا تھا اور اگر کہیں سے مدد نہ ملی تو وہ معاہ تمام ساز سامان کے قلعے سے نکل کر کسی طرف جا سکتا ہے حوادث زمانہ کے کسی کو خبر نہیں ہوتی انسان خود کو کتنا ہی محفوظ اور مطمئن کیوں نہ سمجھے مگر جب خدرت مخالف ہو جائے تو کسی کی ایک نہیں چلتی قلعہ الشوے کو دس دن محلت دیئے ابھی ایک دن گزرا تھا کہ دربار دمشت سے ایک قاصل صلاح الدین کے خدمت میں حاضر ہوا وہ دور شاہوں اور خلیفہوں کا تھا اور ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ پتر کی لکیر ہوتا تھا اس لئے دارل سلطنت اور دارل خلافہ سے دور علاقوں کے امیر اور گورنر اپنی جاسوس دارل خلافہ یا صدر مقام پر مقرر کرتے تھے جو ان کی خلاف دربار میں ہونے والی سازشوں کی خبریں فوراں متلکہ گورنر یا امیر کو پہنچاتے تھے اور امیر و گورنر اس خبر کے تحت اپنا انتظام کرتا تھا امیر و گورنر تو خیر بادشاہ کے معتحت ہوتے تھے اس لئے ان کا بادشاہ وقت سے خوف کانا درست تھا لیکن خود بادشاہ بھی اپنے گورنروں اور امیروں کی طرف سے مطمئن نہ ہوتا تھا اس لئے وہ خود بھی اپنے جاسوس گورنروں اور امیروں کے علاقے میں مقرر کرتا تھا جو اسے دم دم کی خبریں بیجتے تھے اور بادشاہ ان خبروں کے تحت گورنر یا امیر کے خلاف قدم اٹھاتا تھا بڑی بڑی مضبوط سلطنتوں میں جاسوس کے وجہے بادشاہ وقت کی طرف سے ہر علاقہ میں پرچا نویس مقرر کیے جاتے تھے جو براہراس بادشاہ کے ملازم ہوتے اور علاقہ کے حاکم کے خوف سے بالاتر ہو کر بادشاہ کو سچی خبریں بیجتے تھے یہ نظام بڑا کامیاب تھا اور اس سے بادشاہ وقت کو دور دراز علاقوں کی خبریں بہت جلد پہنچ جاتی تھی قاصد سیدھا صلاح الدین کے پاس پہنچا صلاح الدین اسے لے کر اپنے خیمے میں آ گیا صلاح الدین کے دربار دمشق میں موافقت اور مخالفت دونوں کا پلہ تقریباً برابر تھا خود صلاح الدین کے ساتھ جو عمرائی نوریہ تھے ان میں بھی بعض عمراء سلطان دمشق کے وفادار تھے اور صلاح الدین کی جاسوسی کرتے تھے مگر بظاہر وہ صلاح الدین کے وفادار تھے اور اپنے کسی فیل سے ثابت نہ ہونے دیے کہ صلاح الدین کے وفادار نہیں قاصد کے آنے سے ان کے کان ضرور کھڑے ہوئے ہوں گے مگر عجب احتفاق ہوا کہ دربار دمشق سے آنے والے قاصد کے فوراں رباد مصر سے صلاح الدین کے والد نجم الدین کا غلام آ گیا اس کا آنا بھی بڑی اہمیت کا حامل تھا قاہرہ سے آنے والے غلام کو امیروں نے گھیر لیا لیکن اس نے قطع زبان نہیں کھولی اور صلاح الدین کے فارق ہونے کا انتظار کرتا رہا دمشق کے قاصد سے گفتگو کرنے کے بعد صلاح الدین نے اپنے والد کے غلام کو طلب کیا اور اس سے دیر تک باتیں کرتا رہا صلاح الدین جب دونوں قاصدوں سے گفتگو کے بعد خیمے سے باہر آیا تو اس کے چہرے پر پریشانی کی آثار تھے اس نے دونوں قاصدوں کو اسی وقت رخصت کر دیا پھر اپنے عمرہ اور سرداروں سے مخاطب ہوا اس نے ٹہرے ہوئے لہجے میں کہنا شروع کیا اے دربار دمشق کے وفادار ہو حضرت زل سبحانی سلطان معظم نے قاصد کے ذریعے متلاک کیا ہے کہ سلطان بنفس نفیس ایک لشکر جرار کے ساتھ اس طرف تصریف لا رہے ہیں تاکہ اپنے گورنر کی مدد فرمائیں اور قلعہ آل شبیق نیز قلعہ کرک پر سلطانی پرسم لہرائیں سلطان معظم نے کوئی فرمان جاری نہیں کیا تھا بلکہ قاصد کے ذریعے اطلاع بجوائی تھی میں نے اپنی اور آپ لوگوں کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کیا ہے اور قاصد کے ذریعے اطلاع بیجی ہے کہ ہم لوگ ان کی ورود کیلئے چشمیں برا ہیں اس اطلاع دینے کے بعد سلطان نے عمرہ پر ایک تائرانہ نظر ڈالی اور کہا میرا خیال ہے کہ آپ لوگ یہ معلوم کرنے کیلئے بھی بیچین ہوں گے قاہرہ سے والد محترم نے کیا خبر بیجی ہے اس کے لئے عرض ہے کہ شمالی مصر کے ان علاقوں میں جہاں سوڈانی اور حپشی اکٹے ہو گئے تھے وہاں کچھ فاطمی عمرہ اور شہزادے پہنچ گئے اور انہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کا علم بلند کر دیا ہے ہم نے ان حپشیوں کے خلاف پہلی بھی ایک لشکر بیجا تھا لیکن بدزاد حپشیوں نے قسمیں کہا کر اپنی وفاداری کا اعلان کیا تھا انہوں نے ہمیں فریب دیا اور فاطمی خلافت کے دعویداروں کے ساتھ ہو گئے ہیں عمرہ نوریہ میں سے ایک امیر نے جس کے متعلق یہ خیال تھا کہ وہ صلاح الدین کے خلاف ہے کہا ان حالات میں امیر صلاح الدین کیا قدم اٹھانا چاہتے ہیں امیر صلاح الدین نے جواب دیا ظاہر ہے کہ قلعہ الشویق کے مقابلے پر مصر کی سلطنت زیادہ اہمیت رکھتی ہے اس لئے میں محاصرہ اٹھا کر قہرہ جا رہا ہوں تاکہ ایک طرف قہرہ کو مضبوط کروں دوسری طرف باغیوں کی سرکوبی کے لئے معقول لشکر بیش سکوں صلاح الدین نے امیر کو جواب دینے کے بعد نظریں اس کے چہرے پر گھاڑی رکھی تھی اس سے سوال کرنے والے امیر کو اندازہ ہو گیا کہ صلاح الدین کے اس مورال یا اعتراض پر خوش نہیں ہے چنانچہ امیر نے کوئی اور سوال نہ کیا خاموش ہو گیا صلاح الدین نے فوراں کچھ کا حکم دیا اور شام ہونے سے پہلے پہلے پورے لشکر کو پہاڑی کے نیچے لے آیا پھر وہاں سے سیدھے راستے سے قاہرہ کی طرف روانہ ہوا پہاڑی سے نیچے اترنے کے بعد اس نے اپنے قاسد کے ذریعے سلطان کو ایک نامہ بیجا جو کچھ اس طرح تھا جیسا کہ سلطان والد تبار کو علم ہے کہ سابق فاطمی خلیفہ العزد نے سیح فام حبشیوں کے سردار نجح کی لڑکی سے شادی کی تھی جس کے سلحے میں العزد نے نجح کو شاہی محل کا امیر ساما بنا دیا تھا اس سپر ساما نے شاہی محلات کی تمام کنیزوں اور غلاموں کو برخواست کر کے ان کی جگہ سلڈانی حبشیوں اور حبشنیوں کو مقرر کر دیا تھا پھر جب نجح نے مصر سلطنت کے خلاف سازش کر کے مصر سے شامی اقتدار ختم کرنے کی کوشش کی اور اس کوشش میں گریبتار ہو کر قتل کر دیا گیا تو اس کی قوم یعنی سیاہ فام سلڈانیوں نے زبردست بغاوت کر دی اور مصر کے دارل وزارات جس میں غلام مقیمتیں پر حملہ کر دیا میں نے حبشیوں کے حملے کو پسپا کر دیا اور انہیں قاہرہ سے نکال باہر کیا یہ لوگ تیتر بیتر ہو کر ایک بار پھر شمالی مصر میں جمع ہو گئے میں نے ان کے مکمل خاتمے کے لیے ایک لشکر روانہ کیا لیکن وہ معافی مانکے موتی ہو گئے اب انہی لوگوں نے بعض فاتمی سرداروں اور شہزادوں کے ساتھ پھر سے بغاوت کر دی ہے اس لئے میں اپنی والد مخترم کی ایک اطلاع پر قلعہ الشبیق کا محاصرہ چھوڑ کر مصر واپس جا رہا ہوں کیونکہ شمالی مصر میں بغاوت کے پیش نظر اور اس کے خاتمے کے لیے میرا قہرہ میں ہونا بہت ضروری ہے چونکہ مصر کے حالات غیر معامولی ہو گئے ہیں اس لئے دربارِ عالی میں یہ فریضہ ارسالِ خدمت کر رہا ہوں اخکر غلام، صلاح الدین، امیر و گورنر اور سپہ صلارِ افواج شام مقیم بلادِ مصر قہرہ پونس کے صلاح الدین نے بابی عالی سے قاسد کے آنے سے لے کر اسے الشبیقہ محاصرہ چھوڑنے کے تمام حالات سے اپنے والد نجم الدین ایوب کو آگاہ کیا لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ نجم الدین ایوب نے ان حالات پر کس رد عمل کا اظہار کیا لیکن وہ فکرمند ضرور ہو گیا وہ امورائی نوریہ جو صلاح الدین کے ساتھ قلعہ ارشبے گئے تھے انہوں نے اس بات کو غلط رنگ میں پیش کرنے کی کوشش کی لیکن چونکہ صلاح الدین قہرہ میں پہنچتے ہی فوجی تیاریوں میں لگیا تھا اس لئے سرداروں کی توجہ اس طرف ہو گئی حالانکہ ان سب کا خیال ہی تھا کہ صلاح الدین دراصل سلطان دمشق کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا اس لئے الشویقہ محاصرہ ختم کر کے مصر واپس آ گیا بعض امورا کا یہ بھی خیال تھا کہ صلاح الدین اپنے موسن واقع سے باغی ہو گیا ہے اور مصر کی سلطنت کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے کیونکہ اگر شمالی مصر میں بغاوت ہو بھی گئی تھی تب بھی اسے الشویقہ محاصرہ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا اس لئے کہ قلعہ تو دس دن بعد اس کے ہاتھ میں آ جانا ہی تھا پھر مصر میں صلاح الدین کے سات بائی اور دردنوں بتیجے موجود تھے اس کے علاوہ صحف الدین ابوبکر العادل جیسا عظیم سردار بھی تھا جو حبشیوں کی بغاوت تو کیا اگر پورا مصر بھی باغی ہو جاتا تو بھی انہیں ختم کرنے کے لئے وہ کافی تھا ابھی امورائی نوریہ اور محلات میں یہ چیمہ گویاں ہو رہی تھی کہ بات کل کر سامنے آ گئی ہوا یہ کہ صلاح الدین کا مقرر کیا ہوا ایک جاسوس دمرشق سے باغم باپ کہہ رہ پہنچا جاسوس نصف شب کے بعد دارالوزارات پہنچا تھا اس نے داروغہ دارالوزارات سے درخواست کی کہ وزیر آزم سے اس کی ملاقات اسی وقت پر آئی جائے دارالوزارات کے مہمان خانے میں وزارات کے تمام افسر جمع ہو گئے لیکن کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ صلاح الدین کو اس وقت بیدار کیا جائے جاسوس کو سخت غصہ آیا اور اس نے صاف الفاظ میں کہا میں آپ لوگوں سے پھر درخواست کرتا ہوں کہ وزیر آزم کو میری ذمہ داری پر زگا دیا جائے کیونکہ میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جس کا وزیر آزم تک فوری طور پر پہنچنا انتہائی ضروری ہے اگر آپ نے میری درخواست نہ تسلیم کی تو کل وزیر آزم سے صاف صاف کہہ دوں گا کہ اس تاخیر کے ذمہ دار آپ لوگ ہیں جاسوس نے دراصل ان لوگوں کو وارنگ دی تھی آخر تائی یہ کیا گیا کہ درباری آلی میں آنے والے قاسد کی ذمہ داری پر وزیر آزم کو بیہدار کیا جائے اور اگر وزیر آزم حکم دے تو قاسد کو جو دراصل صلاح الدین کا جاسوس تھا ان کے سامنے پیش کر دیا جائے صلاح الدین کے خاص محافظ نے وزیر آزم کو آئستہ سے بیہدار کیا صلاح الدین ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھا خیریت ہے کیا بات ہے صلاح الدین نے گبرائی ہوئی لہجے میں کہا آقا محترم دربار دمرشت سے قاسد آیا ہے دمرشت سے صلاح الدین پریشان ہو گیا جی ہاں آقا محافظ نے کہا ہم لوگوں نے انکار تو کر دیا لیکن اس نے ہمیں دمکی دی کہ اگر اسے آپ کے پاس اسی وقت نہ پیش کیا گیا تو وہ تمام مطالقہ لوگوں کی آپ سے شکایت کرے گا صلاح الدین نے اسے فوراں طلب کر لیا لیکن وہ پریشان تھا کہ خدا معلوم دمرشت سے کون سے اطلاع آئی ہے جسے اس تک پہنچانے کے لیے قاسد اس قدر بیچین ہے پھر جب قاسد اس کے سامنے پیش ہوا تو صلاح الدین اسے دے کر مسکرا دیا کیونکہ سلطان کے قاسد کے بجائے اس کا ذاتی جاسوس تھا جسے سوائے صلاح الدین کے اور کوئی نہیں پہچانتا تھا صلاح الدین نے کہا مجھے خبر دی گئی ہے کہ دربار دمرشت سے قاسد آیا ہے اچھا ہوا کہ تمہیں کوئی پہچان نہیں سکا وزیر آزم مخترم قاسد نے سنبل کے کہا مجھے افسوس ہے کہ آپ سے ملنے کے لیے مجھے دارل وزارات کے محافظوں سے گستاخی کرنا پڑی اور آپ کو بھی تکلیف دینی پڑی میں ایک انتہائی پریشان کن خبر لے کر حاضر ہوا ہوں صلاح الدین نے چونکر اسے دیکھا پریشان کن خبر صلاح الدین نے الفاظ دھوہرائے پھر خود ہی بولا دمرشت سے آنے والی پریشان کن خبر صرف یہ ہو سکتی ہے کہ میرے بدخواہوں نے سلطان معظم کے کان بڑے ہوں اور وہ مصر پر لشکر کشی کے لیے آ رہے ہوں جاسوس نے آنکھیں پاڑ کے صلاح الدین کو دیکھا پھر اس کی آنکھیں کھولی کی کھولی رہ گئیں صلاح الدین نے اسے حیران دیکھا تو مطانعت سے کہا گبراؤ مت میں ہر طلا کی خبر سننے کے لیے تیار ہوں تم بے ججک ہو کر بیان کرو وزیراعظم خدا آپ کو زندہ سلامت رکھے جاسوس نے جواب دیا کس قدر اتفاق کی بات ہے کہ جو اطلاع لے کر میں حاضر ہوا ہوں اس کی خبر آپ کو ہو گئی ہے یقیناً آپ کے قبضے میں جنات ہیں جو آپ کو خطرے سے آگاہ کر دیتے ہیں تفصیل بیان کرو صلاح الدین نے فکرمندی سے کہا جاسوس نے تفصیل بیان کرنا شروع کر دی جس وقت آپ کا نامہ حضور سلطان میں پیش ہوا سلطان معظم اس وقت دربار خاص کا جلوس فرما رہے تھے سلطان نے بڑی بیتابی سے آپ کا نامہ پڑھنے کا حکم دیا ان کی بیتابی اس وجہ سے تھی کہ ان دنوں سلطان کی پوری توجہ قلعہ الشبع کی طرف تھی اور اس وقت بھی سلطان اسی قلعہ پر گفتگو فرما رہے تھے پہلے تو سلطان کے چہرے پر خوشگوار آثار پیدا ہوئے پھر ان کی تبدیلیوں پر بل پڑ گئے تہر ذرا صلاح الدین نے اسے روک دیا پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے یہ تفصیل قصے سنی اور پھر اس کی تصدیق کا کیا طریقہ اختیار کیا وزیر آزم جاسوس نے فوراں جواب دیا اس دن دربار میں جو حالات پیش آئے وہ سب میں نے خود دیکھے اور سنے ہیں میں ان دنوں دربار میں کفش برداری کی خدمت پر معمور تھا یہ خدمت میرے عزیز کے سپورٹ تھی جو بیمار ہو گیا تھا اور اس کی جگہ میں خدمت سرانجام دے رہا تھا شاہ باش تمہاری خدمات سے میں بہت خوش ہوں اب آگے بیان کرو صلاح الدین نے اس کی تعریف کی صلاح الدین بعض معاملات میں بہت سخت تھا جن آدمیوں کو اس نے خاص کام سپورٹ کیے تھے ان کے معاملات پر خاص نظر رکھتا تھا اس کا جاسوسی کا محکمہ بھی خاص خدمت کے زیل میں آتا تھا جاسوسوں کی فرہم کردہ اطلاعات کی وہ بڑی چاند بین کرتا تھا جس وقت جاسوس نے سلطان دمشق نور الدین زنگی کے چہرے کے تاثرات بیان کیے تو اسے شک ہوا کہ شاید جاسوس حفاظتی کام لے رہا ہے اس لئے اس نے اپنے اتمنان کیلئے اس سے سوال کیا تھا پھر جب جاسوس نے بتایا کہ وہ خود دربار میں موجود تھا تو سلاہ حفاظتی نے بڑی امانداری سے اس کے کام کی تعریف کی جاسوس نے سلسلہ کلام وہیں سے جوڑا جہاں سے اس کی بات کٹ گئی تھی اس نے کہا سلطان معظم کا چہرہ خط پڑھنے کے دوران متغیر ہوتا رہا پھر جب خط ختم ہوا تو ان کی آنکھوں سے شولے نکلنے لگے درباریم پر سڑناٹا چایا ہوا تھا اور وہ دم بخود بیٹے تھے کہ دیکھئے اب کیا ہوتا ہے سلطان نے عمرہ پر ایک تائرانہ نظر ڈالی پھر شیر کی طرح گرج کر کہا کہ سلاہ الدین کے دماغ میں ضرور فطور آ گیا ہے جو وہ ہمیں ہیلے بہانوں سے مصر آنے سے روکنا چاہتا ہے وہ ہمیں حکم دینے والا کون ہوتا ہے حالانکہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وزیر آزم نے سلطان سے درخواست کی تھی کہ وہ زحمت نہ فرمائیں تم آگے بیان کرو سلاہ الدین گہری فکر میں ڈوبتا جا رہا تھا پھر سلطان نے باری باری ہر امیر سے اس کی رائے معلوم کی جاسوس نے اپنی بات جاری رکھی جو امیر آپ کے ہمدرد تھے انہوں نے گول میں بات کی لیکن جو عمرہ آپ کے مخالف تھے انہوں نے سلطان کی باتوں کی تائید کی مجھے صرف امیر ایند دولہ باروکی کا جملہ یاد رہ گیا اس بدتنیت امیر نے صاف الفاظ میں کہا کہ امیر صلاہ الدین کے خاص بغاوت کی بھو آتی ہے سلطان نے ایند دولہ باروکی کے تفسرے کی تائید کی اور فیصلہ کیا کہ وہ صلاہ الدین کی طفل تسلیم میں نہیں آئیں گے اور اس طرح کی حکم عدولی کے لیے وہ مصر پر حملہ کریں گے اس کے ساتھ سلطان نے لشکر کی تیاری کا حکم دے دیا